ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیلید سے ہوں گے میں آپ کے سامنے کلاس فورت کی جو ای وی ایس ایس کو لے کر حاضر ہوں تو ہم چیپٹر فائو جو اس کا پڑھ رہے تھے چینجنگ فیملیز تو آج ہم آگے بڑھیں گے تو ہم نے کچھ سوال کیے تھے کہ اب نمی کی جو گھر میں جو ایک نئے ممبر کی ان کے نئے افراد کی ایک بڑھتری ہوئے ایک نیا ایک بیبی ان کے گھر میں پیدا ہوا تو ان کے گھر میں پہلے کون کون تھا اس کی مدر تھی فادر تھی نمی تھا انکل تھا گرین فادر تھا اور مدر تھی تو اس طرح سے یہ جو اب دوسرا سوال تھا آپ کو سامنے آگے اب نمی کی گھر میں نمی کے خاندان میں کتنے ہو گئے سارے افراد ایک نئے بیبی کے بچے کے آنے سے کتنے افراد ہو گئے تو ناو ان میں نے اس کانسل لکھا تھا ناو ان نمی اس فیملی دیر آر سیکس ممبرز ایمی ایم بی ایارس ممبرز اب ہو گئے نمی کی فیملی میں چھے ممبرز کتنے ممبرز ہو گئے چھے ممبرز ہو گئے تو اس طرح سے ہم نے یہ اس کے جو کوششنز تھے ہم نے یہ کیے تھے کہ نمی کی فیملی کے اندر چھے ہوئے تھے افراد تو اب نیچے ہم پڑھیں گے اب نمی کا جو باپ ہے اس کے جو دیلی کا کام جو تھا ہر روز کا جو کام تھا اس میں اب کیا ہوا اب اس میں تبدیلی آگی اب اس میں تبدیلی آگی تو اس طرح سے ایک تو اس کے کام میں تبدیلی آئی یہاں پہ یہ دیکھیں آپ نمی کی جو باپ تھا اس کے دیلی کام میں تبدیلی آگی گرینڈ مادر اینڈ انکل ویڈ ای آریول آف نیو بیبی گرینڈ مادر دادی اور چاچہ چو چاچہ تھا اس کا اس کام کے ساتھ ساتھ یعنی کہ اس نئے بچے کے آنے کے ساتھ ساتھ اب ان کے کام میں تبدیلی آگی کین یو ٹیل ہاؤں اب سوال یہاں پہ پیدا پھر ہو گیا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کیسے یہ تبدیلی آئی کیسے آگی یہ تبدیلی ان کے گھر میں تو ہم اس کا آنسر لکھیں گے یہاں پہ اس کا جواب اگر ہم لکھیں گے تو اس کا آنسر یہ ہے کہ آنسر ہے اس کا کہ دے ویل بی لکنگ آفٹر دنیو بیبی اب یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ اس کا باپ جو ہے اور اس کی دادی ہے اور اس کا جو آنکل ہے وہ سارے کے اس کی دیکھ بالکنے دے ویل بی دے ویل بی لکنگ آفٹر لکنگ آفٹر لکنگ آفٹر دنیو بی 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 دنیو بی بی نیو بی بی they will be playing with her اب وہ اس کے ساتھ کھیلتے ہیں they will be they will be playing with her یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب وہ کیا کرنے ہیں اب وہ اس کے ساتھ کھیلنے لگے ہیں کیونکہ کام میں یہ تبدیلی آئی وہ اس کی دیکھ بال کرنے لگے اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ کھیلنے لگے has a small brother or sister been born in your home or in your neighborhood تو اب سوال پیدا ہو گیا تو کیا آپ کے گھر میں یا آپ کے امسائیگی میں کوئی نیا بچہ پیدا ہوا ہے کوئی بچہ پیدا ہوا ہے has a small brother or sister been born in your home or in your neighborhood تو یہ سوال ہے آپ کا تو اس کا آنسر اگر ہم لکھیں گے تو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں yes a baby is born to my auntie yes a baby is born to my auntie یعنی میری چاچی کو ایک بچہ پیدا ہوا ہے حال حال ہی میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے دوسرا سوال پھر آپ کو آگیا does it feel to have a new baby at home how does it feel to have a new baby کیسا محسوس ہوتا ہے نئے بچے کے ساتھ گھر کے اندر تو ہم اس کا آنسر اگر لکھیں گے تو لکھیں گے it feels very nice یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے نئے بچہ جب آتا ہے گھر میں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے تو لکھیں گے it feels very nice it feels very nice تو اس طرح سے یہ آپ یہ میں نے اس کے آنسر لکھیں پہلے کا جو تھا یہاں پہ there will be a chant in the daily work of Nimi's father grandmother and uncle with the arrival of new baby نئے بچے کے آنسر ان کے کام میں تبدیل ہی can you tell how تو اس کا میں نے آنسر لکھا یہاں پہ they will be looking after the new baby they will be playing with her دوسرا has a small brother our sister has been born in your home کیا آپ کے گھر کے اندر یا آپ کے کسی ہمسائیگی کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے نیا بچہ yes a baby born in baby is born to my auntie میری آنٹی کو ایک بچہ پیدا ہوا ہے تو نئے بچے کے آنے کے ساتھ پھر دوسرا سوال ہے how does it feel to have a new baby at home نئے بچے کے گھر میں آنے سے کیسا محسوس ہوتا ہے تو اس کانسر میں نے لکھا it feels very happy تو یہ آپ کے آج کے سوالات تھے کچھ تو آہ کل اس کے آگے جو question ہوں گے وہ کریں گے آج کے لیے نہیں بچے